موسیقی 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 کا پہلا پریس کلب کراچی پریس کلب تھا جو انیس سو اٹھانون میں آہ آہ قائم ہوا تھا ہمارے سینئرز نے آہ قائم کیا تھا اور اس کے بعد سے پہلی گولڈن جبلی جو ہی تھی وہ بھی جب میں سیکریٹی تھا دوہزار آٹھ میں اس وقت آہ منائی گئی تھی اور اس کے لیے ہم نے بہت یہاں پہ تین روزہ شاہ لطیف کا میلہ ہوا تھا سیمینارز ہوئے اور ہم نے کوشش کی کہ کوئی نیشنل لیول پر آہ جو ہم ایکٹیویٹی کرا سکے کلچرل ایکٹیویٹی میوزیکل آہ جو بھی پولٹیکل سب ہم نے الحمدلہ دوہزار آٹھ میں آہ ہم نے آہ وہ منقید کرائی تھی اور اس وقت جو ہماری میرے ساتھ پریزیڈنٹ تھے نجیب احمد صاحب اور ہماری جو آہ گولڈن جبلی کامیٹی تھی اس کے سربراہ تھے سعید سربازی صاحب جو ہمارے ہاں سینئر ترین پارلیمنٹیرین کہیں یا گوننگ بارڈی میں رہنے والے آہ جو ہمارے ممبر ہیں ان کو کہے اس کلپ کے کئی بار صدر بنے تو سر یہ عہدہ جو آپ کو اس کے علاوہ بھی آپ کو کافی بڑے بڑے عہدے ملے تو سر آپ کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ ریسی پروکل ہے اگر آپ کسی سے محبت کریں گے تو جواب میں آپ کو محبت ملے گی اور بڑے مخالفتیں بھی ملتی ہیں اور بہت ساری باتیں بھی ہوتی ہیں جو ذاتیات کے اوپر بھی یہاں پر اب صورتحال تھوڑی سی آگئی ہے کہ ذاتیات تک پہ جا جاتا ہے لیکن اب محبت کرتے ہیں لوگوں سے اپنے ممبران سے اپنے دوستوں سے اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جو معاملات ہیں جو مسائل ہیں اس کو حل کروائیں تو اس وجہ سے اور سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں میری کامیابی کے پیچھے میرا پورا گروپ ہے ڈیموکریٹس گروپ ہے اور وہ ڈیموکریٹس ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ ایک بہت زبردست کامبینیشن ہے رائٹ اور لیفٹ کا رائٹ اور لیفٹ کا یہ کامبینیشن ہی اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کامیابی کا سبب ہے اور گزشتہ پندرہ پندرہ سال ہو گئے کہ ہم دوہزار ساتھ سے کنٹینیو کنٹینیو آج تک ہمارا پورا پینل درمیان میں دوہزار دس میں جو ہماری گورننگ بارڈی تھی اس میں ہمارا جو دوسر گروپ تھا اس کے چار لوگ لیکٹ ہوئے تھے ادر وائز یہ پورا جو دوہزار ساتھ سے لے کے آج تک کا تینیو رہے آہ آہ ماشاءاللہ سے ہمارے ڈیموکریٹس ہی کامیاب ہو رہے ہیں سر ایسی کیا بات ہے کہ لوگ آپ کو باربر آہ سیلیکٹ کرتے ہیں اور آپ سے پیار کرتے ہیں کراچی پریس کلپ کے لوگ اور آپ میں ایسی کیا سلائیہ تھے کہ آپ آہ باربر صدر بنتے ہیں اور اچھی عدو پر فائز رہتے ہیں دیکھیں کراچی پریس کلپ کی ہسٹری سروت میں کہتا ہوں بڑی پراؤڈ تمام کلپ کی ہسٹری بڑے آہ فخر والی ہے کراچی پریس کلپ کی خاص طور پر یہ آہ آہ انیس سو اٹھاون میں قائم ہوا اور ہمارے آہ پہلے جو آہ کنوینر کہیں پریزیڈنٹ کہیں آئی ایش برنی صاحب تھے اور آہ اس کے اس سے اس سے پہلے یہ جو جو بیلڈنگ ہے آہ جو پیچھے نظر بھی آ رہی ہوگی آہ یہ ایک ہیریٹیج ہے اور یہاں پر جو آہ بنگلہ دیش کی ایک پائنر فیملی تھی آہ آہ چودی فیملی وہ یہاں پر رہا کرتی تھی وہ بھی مجھے اس طرح بھی کنفرمیشن ہوئی کہ میں اس وقت ہم میں پریزیڈنٹ تھا اور ایش خانزادہ صاحب سیکریٹی تھے تو ہمیں بانگلہ دیش ہائی کمیشن سے آہ آہ ریکویسٹ آئی کہ ان کی کوئی آہ آہ ڈپلومیٹس ہیں جو ان کے فورا نیفیر میں کام کرتی ہیں اور آہ 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 آفیسر ہیں تو وہ پاکستان وزیٹ پہ آئی ہیں تو ان کی ایک ہی فرمائش ہے کہ وہ کراچی پریس کلب کا وزیٹ کرنا چاہتی ہے تو ہم نے بڑا واملی ویلکم کیا انہیں تو ہمارا ایک کمیٹی روم ہے تو کمیٹی روم میں ہی ساری گیسٹ عمومان آتے ہیں اور وہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایمار ڈی کا قیام بھی عمل میں آیا اور شہیدانی مطرمہ بینزی بھٹو صاحبہ جب بھی کراچی پریس کلب تشریف لاتی تھی تو خاص طور پر وہیں اسی کمیٹی روم میں زیادہ جاتی تھی تو ہمارے ایک ویٹر ہیں ستار اس کے ساتھ وہ وہ کافی بناتے تھے تو وہ کافی پیتی تھی اور بلاول بھٹو بھی جب آئے ابھی دوزار انیس میں ایک سال پہلے تو انہوں نے یہی فرمائش کی تھی کہ میں سب کافی پیوں گا اور ستار کے حد کی پوں گا تو ہم نے خاص طور پر ستار جو کہ ہم نے ان کو بالکل آزاد چھوڑا وا ہے کہ ان کی مرضی ڈیوٹی پر آئیں نہ آئیں ان کو تنخواہ جاتی کراچی پریس کلب کی جانب سے تو ان کو خاص طور پر بلوایا انہوں نے ان کو کافی بنا کے دی تو یہ ایک ہے کہ اسٹی پی جب وہ آئیں ڈیپلومیٹس چودی فیملی کی تھی تو اسی کمیٹی روم میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ یہ ان کا ماسٹر بیڈ ہوتا تھا یعنی بیڈ روم تھا ان کا ماسٹر اور یہاں پر ہم فیملی بلا ساتھ ہوتی تھی میں چھوٹی تھی تو شام کا وقت جو جیسے آفیس آف ہونے کا ٹائم ہوتا چار بجے کا ٹائم تو کہا کہ میں یہاں سے بھاگتی ہوئی جاتی تھی کوریڈور میں جو بھار بیلکونی بنی ہوئی تھی وہاں اور انہوں نے آکے بتایا کہ میں یہاں پر آتی تھی اور یہاں سے میں بیلکونی سے دیکھا کرتی تھی اب میرے والد آتے آ رہے ہوتے تھے آفیس سے والد کہاں سے آ رہے ہوتے تھے یہ جو گورنر آو سے آپ نے دیکھا ہوگا سربت کے در اپنے کلب کے سامنے نہیں ہے تو اس وقت یہ بلڈنگ سٹ کو سینٹر یہ سب نہیں تھے اور یہاں وائی ایم سی ہے تھا اور یہ ایک فری میشن میشن ایک بڑی آہ بڑی آہ ورلڈ وائیڈ تنظیم تھی اس کا ایک آفیس تھا جو کہ اب وائیڈ لائف کا آفیس بن چکا ہے اور اس کے برابر میں پی آئی آئی اے آہ کا وہ ہال ہے وہ وہ ہوا کرتا تھا تو انہوں نے میں یہاں سے دیکھتی تھی کہ میرے والد وہاں سے تو یہ گورنر آوز جو ہے یہ اسٹیٹ یہ سوری یہ آہ پریزیڈنسی ہوا کرتا تھا ایوان سدر تھا یہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی ایوان سدر روڈ اس کے سامنے آہ لکھا واہ ہے تو بولے وہاں سے آتے تھے تو یہاں سے مجھے آہ والد نظر آتے تھے پھر نیچے آگے جہاں کچن تھا اور ہمارا واقعی وہاں کچن تھا وہ انہوں نے بتایا واش روم باہر بنے ہوئے تھے ابھی بھی باہر ہیں اس وقت بھی تھے انہوں نے سارا نقشہ بتایا کہ وہ اس طرح اور وہ ہی تھا تو یہ کہ ہیریٹیج اور ابھی بھی ہمیں یہ انڈونمنٹ فنڈ ہے انڈونمنٹ آہ اس نے یہ ہمیں ریسٹور کر کے دیا ہے ویسے ہی بلکل اس میں ساری چیزیں کر کے دیئے اور یہ یہ جو عشق والی بات آپ نے پوچھی بلکل ہوتا ہے عشق آہ آہ ماں باپ سے تو کہا جا سکتا ہے بلکل کہ مجھے آہ نانی آہ کے پاس آہ ہم نے پروریش پائی اس کے بار میری نانی کے انتقال کے بعد پھر میں والدہ نے مجھ پہ زیادہ توجہ آمیں مجھے اور میری سب سے چھوٹی بہن پر دینا شروع کی کیونکہ وہ سمجھ دی تھی کہ نانی کے انتقال کے بعد ہم سب سے زیادہ ڈسٹرپ ہوئے تھے تو وہ تو ایک عشق ہے ماں باپ سے آہ جو بہن بائیوں سے ہوتا ہے برحال کوئی اس طرح کا نہیں ہوا لیکن جہاں میری شادی ہوئی ہے آہ اس کے بارے میں میں ضرور آہ بتاؤں گا کہ آہ یہ ہمارے نانیال کے حوالے سے ہیں اور آہ لارکانہ سے آہ بلونگ کرتے ہیں مغل فیملی ہے یہ تو ہمارے پورے جو آہ رشتدار آہ ہیں ہمارے ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا جو خاص طور پر جو خواتین تھی ہمارے رشتدار آہ رشتدار خواتین کہ ان دونوں کی شادی ہونی چاہیے یہ بات میری جو آہ ہمارے عدبات میں بھابی ہیں وہ اور جو ہمارے اور عزید ہیں انہوں نے یہ بات بولی اور وہ کیوں کہتے تھے اس کا مجھے آہ قطن وہ نہیں ہے وہ کہتے تھے کہ ہماری بالکل دل کی خواہش تھی کہ تم دونوں کی شادی ہونی چاہیے اور دیکھو یہ شادی ہو گئی اب اسی کو آپ عشق کہیں اب زہرے کے اس جیسے بھی کہیں لیکن زہرے کے وہ ایکسٹر آرڈینری ہے اور ساری توجہ ان کی میں تو سمجھتا ہوں میری میں تو پرچیزنگ بھی میں شاپنگ بھی نہیں کرتا شاپنگ میری کسی بھی چیز ایون یہ کہ رنگ تک کو یا یہ میں بعض اوقات یہ ہاتھ میں میں پہنتا ہوں تو جو کیا بولتے ہیں اس کو جو ہاتھ میں پہنتے ہیں بریس لیٹ یہ تک جو ہے نا وہ خود آہ پرچیز کرتی ہیں اگر دیکھتی ہیں تو آتی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا عشق تو یہی ہے آپ کراچی پریس کلپ کے سرگم رکن بھی ہیں اور سیاسی تجزیہ بھی دیتے رہتے ہیں سر اس بارے میں ذرا بتائیں دیکھیں کسی بھی صحفی کا سیاسی سماجی معاشی اور جو ثقافتی تجزیہ کار ہونا بہت ضروری ہے لوگ یہ کہتے ہیں بہت سارے میں نے سیاستدانوں کو کئی ایک مرتبہ اور بیروکریٹ اور خاص طور پر جو ہمارے بڑے اہم اداروں کے لوگ ہیں ان کو یہ میں کہتے ہیں سنتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صحفی ہر چیز میں کتے ہیں ہر جگہ آگے آہ مداخلت کی کوشش کرتے ہیں تو میرا ان سے یہ عرض ہے کہ بعض شعبے جس میں صحافت نمبر ون ہے کہ صحفی ہونے کے لیے تمام آپ کو معلومات کا ہونا ضروری ہے انفارمیشن آپ کے پاس ہوں آپ کو انیلائز کرنے کا آپ کو آہ انیلائز کر سکتے ہوں اس کو اس کے بغیر آپ صحفی نہیں ہو سکتے تو چند ایک شعبوں میں یا بلکہ میں کہوں کہ واحد صحفت ایسا شعبہ ہے کہ جو واقعی صحفی ہے اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ معیشت سیاست ثقافت آہ کھیل سارے اس کو شعبوں کے اندر دسترس ہوتی ہے اور انفرمیشن بھی ہوتی وہ علیہ دا بات ہے کہ جسا سے آہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ڈاکٹرز ہو جاتے ہیں سرجن ہو جاتے ہیں کوئی آئی اسپیشلسٹ ہے کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے اس طرح سے ہمارے ہم بھی اسپیشلٹیز ہو جاتی ہیں کہ یہ پالیٹیکل رپورٹر ہے یہ اسپورٹ سپورٹر ہے یہ کورٹ رپورٹر ہے چونکہ میں آہ ابراہ تغبار میں بیرو چیف بھی رابی میں نیوز ون چینل کرنا بیرو چیف ہو کراچی آہم لیکن میں اس میں ابراہ تغبار میں جب میں نے اپنی صحافت کا آغاز کیا تو بیرو آفیس میں ہوتا تھا ایکٹنگ بیرو چیپ تو اس وقت میں کوٹ سپورٹس پولٹیکس کلچرر ایکٹیوٹی ساری کی ساری میں کبر کرتا تھا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی تجزیہ کار ہونا بھی کسی بھی صحافی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے صرف سیاسی تجزیہ کار نہیں کسی بھی شومے میں اس کو تجزیہ کے لیے کہا جائے تو وہ تجزیہ کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو واقعی صحافی ہیں وہ ہر شعبے میں تجزیہ کرنے کے لائک ہیں قابل ہیں اور پریڈکٹ کرنے کے بھی قابل ہیں سر آپ کے سیاسی حالات کیسے ہیں دیکھیں آپ کے جو سیاسی حالات ہیں واقعی یہ ایک اہم ایشو ہے میں سمجھتا ہوں کہ تمام میڈیا ہوسیس کو اس پر ڈیبیٹ کرنی چاہیے اور نہ صرف ان کو میڈیا ہوسیس کو ڈیبیٹ کرنی چاہیے بلکہ جو ہمارے ادارے ہیں چاہے وہ پارلیمنٹ ہو چاہے وہ ہمارے مختلف ادارے ہوں چاہے وہ معیشت سے متعلق ہوں اور دوسرے اہم ادارے ہوں ان سب کو چاہیے کہ اس ایشو پر بات کریں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہٹ کریں یہ جو بات کی جاتی ہے یہ ہم ایکسپرمنٹ سے گزر رہے ہیں جو ہمارے سینئرز کہتے ہیں جو ہم آپس میں بیٹھتے ہیں اس کو بڑی حساس میں ایک بات بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایوب خان کا عمرانہ دور یائیہ خان کا عمرانہ دور زیاہلک کا عمرانہ دور اور مشرف کا جو عمرانہ دور تھا وہ سب ملا کے ان کی جو چلاکیاں ان کی جو پالیسیاں تھی وہ اب مل کر کمبائن طریقے سے ایکسرسائز کی جا رہی ہیں اس وجہ سے سب سے زیادہ بتری ان وقت اس وقت میڈیا پر آیا ہوا ہے میڈیا ہاؤسز پر آیا ہوا ہے کہ وہاں پر سیلیکٹیو لوگ ہیں جن کو بولنے کی اجازت ہے اور سیلیکٹیو باتیں ہیں جو کرنے کی اجازت ہے حالکہ یہ بات ہوتی ہے کہ ہم تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ ساری باتیں بول لیں یہ ساری باتیں نہیں ہیں ساری باتوں کا ٹونٹی پرسنٹ بھی نہیں ہے جو ساری باتیں ہیں اوپن لی ہمیں کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی اگر ہوتا بھی ہے تو پھر نیکسٹ کسی پرگرام میں آپ ہوتے ہیں اس وقت دیکھیں نجم سیٹی صاحب کو دیکھ لیں آپ اور بور میں کافی سارے نام لے سکتا ہوں امتیاز عالم صاحب ہیں نجم سیٹی صاحب ہیں اس پائے کے جو جنرلسٹ ہیں انالسٹ ہیں وہ گراؤنڈ ہیں اس وقت یا تو اپنا یوٹیوب چلا رہے ہیں وہ لوگ یا پھر یہ ہے کہ وہ آپ سمجھے کہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہرے کے مرضی سے کسی کی بول نہیں سکتے نہ بولنا وہ چاہتے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بار بار کہ جی ہائیبریڈ وار اور فیف جنرلیشن وار جو کہی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ دراصل پاکستان کے میڈیا کے خلاف لڑی جا رہی ہے کیونکہ سب پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کا میڈیا بہت فوکل ہے بہت آوٹ رائٹلی پاکستان کے ڈیفینس کے لیے بات کرتا ہے پاکستان کے ہر محاص کے اوپر آٹومیٹک کھڑا ہوتا ہے اور جو میں اس بات کو چیلنجن طور پر کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے کسی ملک کا کوئی اینالیسٹ پاکستان کے ریل جو ہمارے اینالیسٹ ہیں ان کا مقابلہ کسی جگہ پر نہیں کر سکتا اور آرگومنٹ کے ساتھ ڈاکومنٹ کے ساتھ ایوڈنس کے ساتھ آداد و شمار کے ساتھ ہم انہیں جواب دیتے ہیں تو وہ اس لیے بھرپور طریقے سے ہم پر آٹیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سیاسی آلات بھی پاکستان کے نہیں اس طرح سے بہت ایکسپریمنٹ ہو رہا ہے اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے وہ اچھی اچھا شگون نہیں ہے اس میں تبدیلی آنی چاہیے اور اس پر ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے سر صحافت کے دوران آپ کو کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا دیکھیں سرمت یہ سوال جو ہے آپ کا یہ آپ کا اپنے سے بھی ہوتا ہوگا اکثر ہوتا ہوگا اور آپ نے جیسے سوال کیا ہے آہ کافی ظاہرے کے کہیں نہ کہیں آہ مشکلات ہوتی ہیں اور پاکستان میں آہ گزشتہ بیس پچیس سال کے جو دور ہے یہ بہت مشکلات کا دور ہے یہاں پر لیہ لسانی قوتوں نے یہاں پر مذہبی جو انتہا پسند یعنی انتہا پسند لسانی قوتیں انتہا پسند آہ جو مذہبی قوتیں ہیں اور انتہا پسند جو اور بھی قوتیں ہیں ان کی جانب سے بڑا پریشر رہتا ہے آہ مثال کے طور پر میں ایک آپ کو جسٹس فائز عیسہ کا بہت کیس چل رہا ہے اس وقت اور ہم سب ان کو سپورٹ کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لیکن جسٹس فائز عیسہ کا دور ایسا بھی گزرا ہے جب وہ بلوچستان ہائی کورٹ میں تھے تو بلوچستان میں ہمارے نو ساتھیوں کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج ہوئے ان کے فیصلے کی وجہ سے وہ اس طرح سے کہ جسٹس فائز عیسہ صاحب کا فیصلہ تھا کہ کسی انتہا پسند مذہبی یا لسانی جو فرقہ وارانہ جماتے ہیں ان کی خبریں نہیں چلیں گی جبکہ جو قوتیں ہیں وہ جب ہمارے ساتھیوں کو خبر دینے آتے تھے تو ظاہر ہے کہ بہت فورس کے ساتھ بہت پریشر کے ساتھ دینے آتے تھے تو جب وہ خبر نشر ہوتی تھی یا پبلش ہوتی تھی تو اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے نو مقدمات درج ہوئے اس کا مطلب ہم پریشر میں تھے اور یہ ہم نے کہا تھا ان کو کہ جناب ہم اپنی سورس نہیں بتائیں گے اور ہم اس پہ جیل جانے کو تیار ہیں اور اس کو فیس کرنے کو تیار ہیں لیکن ہم یہ کام نہیں روک سکتے اس کی وجہ یہ ایک تو آزادی ازار کا معاملہ ہے اور دوسرا یہ کہ ہمارے اپنی فیملی کی اور اپنی زندگی اور اپنے سے زیادہ ہماری فیملی کی جو زندگیاں ہیں اس کے معاملے میں کراچی میں بھی ایک کیس آیا تھا جو ڈاکٹر عمران فاروق قتل مڈر کیس تھا اس میں جو گرفتاریاں ہوئی تھی اس میں میں اس وقت جنگ گروپ میں ہوتا تھا ہمارے ایک ساتھی ہیں آگا خالی صاحب کی خبر تھی جو کہ آل ریڈی آہ لندن کے ایک دارے میں پبلش بھی ہوئی تھی اور وہاں پہ اس پہ بات بھی ہو چکی تھی لیکن جب وہ یہاں جنگ گروپ کے ایک آہ روزنا میں عوام میں وہ پبلش ہوئی تو ان کے خلاف ان کے خلاف کیس ہوا ان کے لوائکین نے آہ جو گرفتار ہوئے تھے انہوں نے کیا تو میں اس وقت پیسڈنٹ تھا کراچی پریس کلاب میرے ساتھ سیکریٹی تھے آمیر لطیف صاحب تو ہم آئی کوٹ میں پیش ہوئے تھے سندھ آئی کوٹ میں اور اس وقت ہم نے ان سے یہی کہا تھا کہ ہم یا ہمارا ساتھی سورس نہیں بتائے گا اس کے اگینسٹ اگر آپ ہمیں پنش کرتے ہیں آپ ہمیں جیل میں ڈالتے ہیں اس کے لیے ہم آہ بکل آہ تیار ہیں اور یہ ساتھ تو یہ پریشر آہ آہ گزرتا ہے اور دو ہزار ساتھ میں جب میں سیکریٹی تھا تامیراتی کام ہو رہا تھا یا ہم یہ کہیں کہ رینویشن کا کام ہو رہا تھا تو ہماری پارکنگ باہر ہوتی تھی گاڑیا تو چار گاڑیوں پر لفافے کے اندر بلٹس رکھ کر رکھے گئے تھے وہاں اس میں مزرباز تھے جو یہاں سے پھر شفٹ ہونا پڑا انہیں یہاں پہ آہ کمیونیٹی نے فیصلہ کیا کہ انہیں شفٹ کیا جائے زرار خان صاحب تھے ایک اے پی کا تھا ایک میری گاڑی تھی اے پی کا کیمرہ مہن تھا تو وہ ہم نے اس کو آوائٹ کیا وہ وہ ایک واقعہ ہوا تھا اور پھر دو ہزار سات میں ہی اس وقت میں سیکریٹی تھا کراچی پریس کلب تو دنیا کی تاریخ میں دنیا کی تاریخ میں ایک مقام سے بیق وقت اتنے صحافی کہیں گرفتار نہیں ہوئے اور تقریباً دو سو پندہ اور جو ہم آگے کیلکولیٹ کرتے ہیں دو سو تیس تک بھی وہ تعداد جاتی ہے کہ پی ایف یو جے کے اس وقت صدر آہ سیکریٹی کے ایو جے کے تمام تمام کے ایو جے جو ہماری گروپ کی ہیں وہ کراچی پریس کلب کے پریزیڈنٹ اس وقت صاحب ہوتے تھے وہ آریسٹ ہوئے تھے میں سیکریٹی تھا میں آریسٹ ہوا تھا یہ کراچی پریس کلب کے بارز ہم نے پرویز مشرف کی ایمرجنسی کے خلاف ہم کمپین چلا رہے تھے اور اس کا ایک بہت بڑا ڈیموسٹیشن تھا اور یہاں بہت پرتشدد کاروائی ہی پھر لاسٹ مومنٹ میں ہمارے پانچ ساتھیوں کو جو کے بعد میں سیکریٹی بنے اس کراچی پریس کلب میں انہیں مس کر دیا تھا مسنگ ہو گئے تھے وہ اور تھانے سے غائب کر دیا گیا تھا ان کو تو اس وقت شہید دانی مطرمہ بینظی بھٹو کی پریس کا انفرنس ہو رہی تھی جب ان کو بتایا گیا تو مطرمہ نے ان کے نام لیے کناب یہ مسنگ ہو گئے ہیں اور جو تو اس کی وجہ سے ایک دم پریشر پڑا تو ان ساتھیوں کو چھوڑا گیا تو یہ پریشر مختلف مواقعوں پر کراچی میں خاص طور پر لسانی پریشر رہا ہے کراچی کے صافیوں کے اوپر جو مذہبی انتہا پسند ہیں ان کا پریشر رہا ہے اور جو فرقہ وارانہ جو انتہا پسند تنجیمیں دی ان کا پریشر رہا ہے تو پریشر ہوتا ہے یہ کام ہی پریشر کا ہے امتیاز صاحب یہ بتائے گا کہ کراچی پریس کلب جو ہے وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا پریس کلب ہے اور کافی مشہور ہے کیا وجہ ہے اس کی دیکھیں سرمت میں نے جسے پہلے کہا تھا ایک بات آپ سے کہ یہ پاکستان کا نہیں متحدہ پاکستان کا پہلا پریس کلب ہے اور اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا پریس کلب ہے رقبے کے لیاز سے نہیں اور یا فیسلیٹیز کے لیاز سے نہیں میں یہ بات کرتا میں ایک روایات کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ روایات کے مطابق آج بھی الحمدلہ یہاں پر تمام انسانی حقوق خواتین دیکھیں خواتین بھی یہ اگین یہ ایک ہمارا کریڈٹ ہے کراچی پریس کلب کا پوری دنیا میں پوری دنیا میں کوئی پریس کلب ایسا نہیں ہے یہ ہمارا کریڈٹ ہے کہ جہاں ویمن جنلسٹ کی اتھنی بڑی تعداد ہو وان فائب فور ایک سو چون ہمارے پاس کراچی پریس کلب کی جو خواتین جنلسٹ ہیں وہ ممبر ہیں پوری دنیا میں پوری دنیا میں آپ کو کسی پریس کلب کی میری نالیج کے مطابق آہ میں آہ کریکٹ ہونا چاہوں گا کہ اگر کہیں اس طرح کی تعداد ہے تو ہمیں میں آہ اس کے لیے بہت آہ شکر گزار ہوں گا جو دوست مجھے کریکٹ کرے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کے ثورت ہم پوری دنیا میں آپ کے چینل کے ثورت پوری دنیا میں دیکھے جا رہے آہ تو اس میں میں ہوں گا کہ کریکٹ کریں تو یہ اسی وجہ سے آہ اس کا نام ہے روایات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آہ اس کے بڑے پن ہونے کی وجہ یہ یہ اور ایمار ڈی کی تحریک جب ایمار ڈی بنی تھی جو ہمارے سینئرز نے بتایا اس کی کانسٹریکشن کراچی پریس کلب میں ہوئی اس وقت زیاہ ریجم تھا کیونکہ آہ پابندیاں تھی لوگوں کے میل جور میں تو بیگم نصرد بٹو صاحبہ کلب تشریف لاتی تھی تو یہاں پر ملاقات ہوا کرتی تھی اور اس کے علاوہ آہ آہ کافی آہ پریشر کے ساتھ انسانی حقوق آہ ویمن رائٹس آہ یہ سب کو ہم نے آہ آہ لیبر رائٹس ان سب کو اپنے آہ ہم سے بنات کراچی پریس کلب نے اس کو پروٹیکٹ کیا ابھی بھی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا بڑا پن ہے ہمارے کلب کا بڑا پن یہ ہی ہے سر صحافی اپنی سیاسی لائف میں اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں کیا وجہ ہے آپ کتنے ڈر پھوک ہیں سرمت یہ بات ہم آپ سے کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وہ خوش نصیب انسان ہو کہ جس کی زندگی میں کبھی بیوی نہیں ہوگی اگر آپ کی کوئی بیوی ہوتی تو آپ کا ڈازہ ہوتا کہ کیوں ڈرتے ہیں کس لیے ڈرتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ڈر بھی ڈر کہا جا سکتا ہے لیکن ڈر سے زیادہ محبت ہوتی ہے کہ آپ اپنا ٹائم اپنی فیملی کو نہیں دے رہے ہوتے خاص طور پر آپ کی وائپ جو آپ کی طرف اٹینشن کر کے دیکھتی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کو اسی طرح سے یعنی کہ محبت ملے جیسے وہ دینا ہے تو ہم ٹائم نہیں دے پاتے یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ چوویس گھنٹے میں ہم اٹھارہ گھنٹے یا سولہ گھنٹے ہم باہر ہوتے ہیں اور گھر پہ اگر ہم گئے بھی تو آدھا پون گھنٹا اپنی فیملی کے ساتھ گزارا اور باقی تو سو گئے یا کوئی ایکٹیویٹی ہوئی تو اس کی وجہ سے تو یہ ڈر بھی کہتے ہیں میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں اپنی وائپ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن میں اس کو محبت کا نام بھی دیتا ہوں کہ آپ وہ تمام چیزیں آہ کرتے ہیں کہ جس میں آپ کا شریک آیات آپ کا شریک سفر بہت سارا انگلیش والا سفر جب کر رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اور میں سمجھتا ہوں بی وی سے ڈرنے میں ہی آفیت ہے تو اسی میں آپ بہت اچھا اچھا کام کر سکتے ہیں امتیاز سر یہ مجھے بتائیے گا کہ نواز شریف عمران خان اور بلاول بھٹو ان تینوں میں کیا فرق ہے دیکھیں سربت اس پہ میرے خالے کے جہاں پہ پرسنالیٹی کی گفتگو ہوتی ہے تو آپ اس کو ڈیفائن کرنے میں ذرا مشکلات ہوتی ہے اب اگر آپ نواز شریف بلاول بھٹو اور عمران خان کی بات کریں تو بلاول بھٹو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بلاول بھٹو صاحب کی اگر بات کریں تو اٹھارہ سے انیس مہینے اگر آپ دیکھیں گے تو صحیح معنی میں ان کی پولیٹکس ہوئی ہے جو سامنے آئے لیکن انہوں نے دیکھیں بہت بڑا کریڈیٹ ہے یہ پی ڈی ایم کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے لوگوں کی پی ڈی ایم کا پائنر میرے نزدیک پی ڈی ایم کا پائنر بلاول بھٹو زرداری ہے اپنی زندگی کا پہلا اتحاد بنایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شہید رانی محترمہ بین ازی بھٹو صاحبہ کو بھی ایک ریڈیٹ آسل نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اتحاد اس طرح فارم کیا ہو شامل ضرور ہیں آپ محترمہ بین ازی بھٹو صاحبہ لیکن خود فارم نہیں کر یعنی پائنرز میں نہیں ہے یہی آسف زرداری صاحب کا ہے کہ وہ شامل رہے اتحادوں میں اور اتحادوں کو مضبوط کرنے میں شامل رہے لیکن بنانے میں ان کا نہیں ہے لیکن یہ پی ڈی ایم جو ایکٹویٹی تھی جو نہیں ہو پا رہی تھی جو سب ایک جگہ تمام سیاسی اقابرین سے ملے اور پھر یہ ایک بڑی اے پی سی کرنے میں کامیاب ہوئے اور اے پی سی میں یہ فیصلہ ہوا کہ جناب یہ پی ڈی ایم بنائی جائی ہے ان کا کریڈیٹ ہے نواز شریف صاحب کا ظاہرے کے نواز شریف کی یہ بات ریل ہے اور اب وہ اس کو اون کرتے ہیں اور خاص طور پر شاید خاکانہ باسی کہتے ہیں کہ ہم بھی آمیروں کے پیدا کرنا ہیں لیکن ہم نے اپنی قوم سے معافی مانگ لی اور مانگ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح نہیں چلتے اور یہ بھٹو صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ ایوب خان کے دور میں سامنے آئے تھے اور انہیں فادر کہا کر سیتے تو نواز شریف اب بہت زیادہ میچے اور میں نے دوزار آٹھ میں ان کو خاص طور پر ایگزیمن کیا کہ جو اٹھارویں ترمی میں اس کا کریڈیٹ نو بلا شبہ آصف زداری کو جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے اس کے بیک سپورٹر جو بیک میں تھے وہ نواز شریف تھے وہ علیہ دا بات ہے کہ اس میں ان کے اپنا فائدہ تھا کہ تیسری مرتبہ وزیر آزم بننے کی جو شرط آئید ہو گئی تھی وہ لفٹ ہونے جاری تھی تو یہ ان کو بینیفیشی سب سے زیادہ اٹھارویں ترمیم کے بینیفیشی سبوں کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ بینیفیشی خود نواز شریف صاحب ہے ابو عمران خان صاحب وہ یہ بائیس سال کی اسٹیگل اور چھبی سال کی اسٹیگل کی تو یہ بات کرتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹیگل آہ کا یہ فروٹ قوم کو نہیں دے سکے جس طرح دینا چاہیے تھا آ کے آپ دیکھ لیں کہ ڈھائی سال اب یہ ہر چیز پرانے ماضی پہ ڈال دیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ماضی میں اسی طرح ہوا ہے اور جب حکومتیں آتی ہیں تو وہ ماضی کے ساری خامیاں کوتائیاں نقصانات کو ان کر کے آگے آہ بڑھتی ہیں لیکن یہاں سب ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الزام تراشی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آہ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور نام اگر آپ سے آہ گزارش ہے آہ کے سروت اس میں ہم ایک اور نام شامل کر لیتے ہیں مریم نواز کا کہ مریم نواز بھی ایک اچھی انٹری ہے پاکستان کی پولیٹکس میں حالانکہ میں نے بیگم کلسم نواز جیسا ایک سیدھا سادھا پولیٹیشن پتہ نہیں وہ خود کو کہے میں تو ہمارے سامنے کبھی انہوں نے پولیٹیشن خود کو نہیں کہا لیکن میں نے اس خاتون کو دیکھا کہ ایک تو کمیٹمنٹ کی پوری تھی اور بہترین بہترین اسٹریٹیجی انہوں نے بنائی اپنے ہزبینٹ نہ صرف نواز شریف بلکہ پورے شریف خاندان کو ایک مشکل دور سے نکالنے میں مشرف کے دور میں تو ہم یہ میرے خالے کہ اس کو ون لائن میں تو وہ ڈیفائن نہیں کر سکتے میں سمجھتا ہوں کہ کم و بیش ایک جیسے وہ یہ کہتے ہیں جی فلا چور فلا چور ٹیم آپ امران خان کے ساتھ بھی اسی طرح کی بیٹھ ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کی جو میں نے ایک بات بتائی آپ کو اور کہ امران خان کو جب موقع ملا تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکے نواز شریف نے وہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے اٹم بم دیا وہ کلیم موٹر ویگا کرتے ہیں وہ یلو کے اسکیم کا کرتے ہیں وہ ایشین ٹائگر بنانے کا کلیم کرتے ہیں جو کہ کام ہوا اس کو سب نے دیکھا ساری چیزیں لیکن امران خان ڈیلیور کرنے میں ابھی تک ناکام گئے ہیں یہ باتیں دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں اس وقت جب ہم اور آپ سروت گفتگو کر رہے ہیں تو چینی وہ جہانگر ترین کا بڑا معاملہ آ رہا ہے کہ جناب جہانگر ترین ان کے بیٹے گرفتار ہیں کیا فائدہ ایسی کاروائی کا کہ چینی پھر بھی وہی ہے شہزاد اکبر صاحب جو اتنے دعوے دار بنتے ہیں اتنے دھڑلے سے ایسی لوگوں کے آہ بخیے ادیڑتے ہیں لوگوں کو بحزت کرتے ہیں بغیر سزا ان کو عدالتی سزا کے وہ کہتے ہیں کہ جی اسی روپے ہم نے قیمت فکس کی ہے تو شہزاد اکبر صاحب تو حمد کریں یہاں پر بھی دکھائیں نا گرفتاریاں کرتے ہیں آپ سیاستدانوں کو آہ ان کے خلاف پتن کیا کیا باتیں کرتے ہیں آپ تو اسی روپے کی بکوا کے دکھائیں اور یہ عمران خان صاحب کہ جی میں مافیا ختم کر دوں گا کیا ختم نہ کریں بھائی آپ اسی قیمت پہ واپس لے آئیں آٹا اسی قیمت پہ واپس لے آئیں ڈالیں اسی قیمت پہ واپس لے آئیں شگر اسی قیمت پہ واپس لے آئیں اور بہت ساری چیزیں ملازمتیں اس پر واپس لے آئیں تو یہ ساری چیزیں ہوں گی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آہ آہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے بلاول چکے ٹیک آف پہ ہیں مریم نواز ٹیک آف کر رہے ہیں اپنی پولیٹکس میں اور دونوں گروہ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آہ پاکستان کو ایک اچھے پولیٹیشن مل گئے ہیں مریم نواز کی صورت میں بلاول بھٹو کی صورت میں اب اس کو کٹیسائیٹ کچھ بھی کریں کیونکہ پاکستان کی آہ پاکستان کی بدقسمت ہی رہی ہے کہ یہاں پر سب سے زیادہ ملائن پولیٹیشنز کو کیا جاتا ہے یعنی کہ سزا ثابت ہونے سے پہلے سزا دے دی جاتی ہے اس کی کردار کشی کی جاتی ہے اس کے پورے خاندان کی کردار کشی کی جاتی ہے جبکہ ان سے بڑے بڑے لٹیرے موجود ہیں ان سے بڑے بڑے لٹیرے موجود ہیں نہیں آہ ہوتا میں تو بلکہ ایک جگہ ہم اسلامباد میں تھے دو تین سال پہلے تو آہ میں نے کہا جی ایک یہ یہ بہت آسانی سے سیاست دان آہ سمجھ لیں کہ کرپشن سے پاک ہو سکتے اور یہ بول بھی کیسے ہو سکتے میں کہا جی کانسٹوشن میں ایک لائن کا اضافہ کروا دیں کہ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مقتددہ اداروں یا مسلح افواج اور جڑیشی جو عدالت ہے اس کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کر سکتے تو ایک لائن کا اضافہ کر دیں کہ سیاست دانوں اور پارلیمنٹیرین کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو سکتی تو یہ سارے کے سارے آپ کو کرپشن سے پاک نظر آئیں گے کیونکہ آپ ان کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کر سکیں گے امتیاز صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو بڑا عوضہ ملے سیاست میں یا صحافت میں تو کیا آپ چوز کریں گے دیکھیں میں تو میں تو بائی پیشن اور میں اپنی چوائیس کے ساتھ الحمدللہ صحافت میں آیا ورنہ میرے ساتھ کے جو تھے جب اس میں ڈی ایس بھی بھرتی ہوئے تھے آہ تو ایک دو ڈی آئی جی ہیں اس وقت ایک نے ایس ایس پی تھا اس وقت ریٹائرمنٹ لے لی تھی ایک ڈائریکٹر ہے ایف آئی اے کے اندر ایک تھا ہمارا اشوا کولا جی یار آہ وہ اپریزمنٹ میں انسپیکٹر تھا اس کا بہت بہت اڑلی آہ اس کا ہو گیا تھا اور ایک آہ تھا ہمارا آہ سوئی گیس میں اس نے آہ 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 پائنٹ ہوا تھا اس وقت جب بی بی کی پہلی حکومت آئی تھی آہ تو اس کا مرٹر ہو گیا تھا اس میں باقی سب ماشاءاللہ اچھے اچھے عدو پر ہیں تو میں بھی ہوتا لیکن میں نے آہ مذہب بلوچ یہ پرویز علی شاہ صاحب تھے اس وقت آہ آہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے مذہب مذہب بلوچ تو ابھی ہے نہیں تو اس نے کہا تھا کہ بھئی بی بی نے کہا یہ ڈاکٹر سفدہ عباسی صاحب موجود ہیں اس وقت آہ بی بی نے کہا ہے بھئی سب کو دے دے تو آپ تو میں نے کہا یار میں تو کسی کو سلوٹ نہیں کر سکتا نہ میں ایسے کوئی بات ہوتی ہو میں صحافت میں اپنی مرضی سے اپنے پیشنز کے ساتھ آیا اور میں انہیں بھرپل لائف انجوائے کی اور کر رہا ہوں الحمدللہ تو مجھے سربت جب بھی موقع ملے گا صحافی رہنے کے ساتھ ساتھ مجھے اگر کوئی اپشن ہو کچھ کام کر سکوں تو میں وہ کر سکتا ہوں ادھروائی صحافت کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ میں کچھ کر سکوں گا حالانکہ جو آپ سیاست کی بات کر رہی ہیں تو مجھ سمیت چار پانچ اور ہیں ہم نے بہت سارے ہم تیریک ادم اعتماد بہت سارے اتادوں کی فورمیشن بہت سارے لائجن رابطے جو سیاستدانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم نے بہت سارے کام ایسے کی ہیں جو پولیٹکس میں ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آئے تو صحافت صحافت زندہ بات کیونکہ صحیفہ صحافت صحیفے سے نکلا ہے اور صحیفہ برائے راست اللہ کا اللہ سے وابستگی ہے اور اللہ نے دو چیزوں کی قسم کھائی ہے ایک وقت کی قسم یعنی اثر کی قسم کھائی ہے اور دوسرے کلم کی ایک اللہ کی جو قسم ہے وہ میرے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں ہم سب کے ہاتھ میں تو میرے خالے صحافت زندہ بات سر کبھی آپ پہ کوئی کرپشن کا الزام لگا ہے جی بالکل کرپشن کا الزام لگا اور میں نے اس کا جواب بھی دیا میرے بارے میں یہ مشہور ہے کہ میں اسکری ون میں رہتا ہوں پھر بعد میں ایک چیز آئی اسکری فور جب میں کراچی پریس کلب میں کانٹینیو کامیابی حاصل کرنے لگا تو یہ بات اس وقت شروع ہوئی اور میں ایک موقع ایسا آیا تھا کہ میری والدہ نے کہا میں اورنگی ٹاؤن میں ہم تھے وہ اصل میں دیکھیں ہم ہم تو ٹریولنگ شروع ہوئی ہے جیسے آپ کی سربت ہوئی ہے کہ جی شکارپورٹ شکارپورٹ سے اہدباد دوائے ہوتے ہوئے یہاں کراچی پہنچے اور ساری چیزیں تو میں یعنی بہت مشکل ہو گئی تھی تو میری والدہ نے کہا کہ تم یہاں سے شفٹ ہو جاؤ اور میں پھر وہاں سے اپنی والدہ کے کہنے کے مطابق میں شفٹ ہوا دوہزار آٹھ میں تو اس وقت میرا سیکنڈ ایئر تھا سیکیٹری شپ کا اور پھر اس کے بعد دوہزار نو میں میں الیکٹ ہو گیا پھر دوہزار دس میں الیکٹ ہوا تو اس وقت میرے کمپین چلی کہ جناب یہ بھئی یہاں وہاں سے اور انگی سے شفٹ ہو گئے یہاں اسکری ون میں اور میں نے کبھی اس کی تردید نہیں کی ایک مرتبہ میرے خالے دوہزار دس کی پھر دوہزار تیرہ میں بہت مشکل الیکشن تھا کیونکہ آہ بہت ساری چیزیں ہمارے حوالے سے چل رہی تھی اور جو ہمارے جو مقابلے میں تھے ان کے ایک پانچ کروڑ روپے جو ہمارے بڑے مشہور محروم مزفر ٹپی صاحب ہے وہ ان کے ساتھ تھے انہوں نے دیئے پانچ کروڑ روپے فنڈ کے طور پر جو صافی انڈونمنٹ فنڈ کے لیے اور پھر فلیٹس بنانے کا بھی ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے بھرپور کامیابی دی میں پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا اور آمی لاتیف سیکریٹی الیکٹ ہوئے تو اس وقت بھی یہ بات آئی تو اس وقت ایک جنرل کانسل تھی جس نے ریزلٹ آیا تو اس وقت میں اگین وہی چیز دھوڑھا ہوں گا تو میں نے کسی چیز کی تردید نہیں کی میں نے کہا دیکھیں اللہ میاں یہ اتنے ہال بھراوہ ہے اور آج اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے ان سب کے سامنے میں آپ کو فائل اپنے لیے جو میرے حوالے سے الزام لگائے جاتے ہیں کہ آپ اسکری ون میں پھر آگئے کہ اسکری فور میں شفٹ ہو گیا میں نے کہا یہ فائل جو فرشتہ موجود ہو لکھ لے یہ اور جو جو مجھ پہ الزام لگائے جاتے ہیں تو میں نے اس میں کہا کہ جناب یہ آہ میں آپ کے پاس بھیجاؤں اللہ میاں فائل اور اس میں ایک روپیہ کم نہیں کروں گا یہ ساری چیزیں مجھے عزت احترام کے ساتھ چاہیے اور یہ میں نے اس وقت کھاتا اور ایک سے زائد مردہ میں نے یہ جرنل کانسل میں یہ بات کی کیونکہ بہت افسوسناک بات تھی کہ اس طرح کے الزامات لگتے ہیں میں آج بھی آہ کرائے کے آہ یہ میں فخر سے کہوں گا کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ آہ آہ اچھی ایک لائف گزار رہا ہوں لیکن ابھی بھی آہ کرائے کہ اس میں مکان میں آہ گھر میں رہتے ہیں گھر کہوں گا مکان تو نہیں کہوں گا کیونکہ ماشاءاللہ میری وائف ہے میرا بیٹا ہے میرے سارے آہ بتیجے بتیجی بانجے بانجیاں سب آتے ہیں میرا گھر ہے ماشاءاللہ وہ مکان تو نہیں ہے میں ابھی بھی آہ کرائے پہ رہتا ہوں اور لیکن ایک ہینڈسوم میں اپنی لائف گزار رہا ہوں اور اس حد تک گیا تھا میں اس میں بھی بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں لائسٹ لیئر جب الیکشن ہوا وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس حد تک گئے بعض جو میرے مخالف تھے کہ انہوں نے کسی نے خاتون بن کے میری بیوی بن کر میرے دوستوں کو فون کیے اور انہیں کہا وہ جو جو پتن کیا کیا باتیں کی آہ کہ تاکہ وہ اثر انداز ہو الیکشن کے اوپر وہ معاملات اثر انداز ہو لیکن میں نے پھر وہ جنرل کانسل میں میری وائف موجود تھی میرا بیٹا موجود تھا اور میرے انلاز کے لوگ موجود تھے تو وہاں پر یہ بات میں نے کہی اور میں نے کہا یہ میری وائف نے مجھے تیسے دن یہ بات بتائی انہوں نے کہا آپ کے خلاف یہ یہ بات بھی ہوئی تھی اور میں ان میں نے دوستوں کا بھی شکریہ دا کیا کیونکہ ان گیارہ بارہ لوگوں میں میرے چار دوست اس وقت ہال میں موجود تھے میں نے کہا میرے چار دوست مجھے ہال میں نظر آ رہے جن کو ان خاتون نے میری وائف بن کے فون کیا تھا اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑے 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 مزدار طریقے سے صورتحال کو ٹیگل کیا اور میری وائیو بھی چونکہ سامنے تھی تو الزام لگتے رہتے ہیں لیکن میرا بھی بھی یہی ہے کہ جو اس طرح کے مالی جو چارجز لگائیں جنہوں نے الزام تو مجھے علمیہ سے وہ چاہیے الزامات کے تحت نہیں کرپشن کے طور پر نہیں مجھے ایک انعام کے طور پر چاہیے آچھا سر آپ تھوڑا پرسنل لائف کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے اور آپ کی صحافت کے علاوہ نورمل ایکٹیوٹیز میں کیا آپ کی دلچسپ ایکٹیوٹیز ہیں کھانے میں بھئی جو بن جائے میری جو والدہ تھی وہ یہ کیمہ کرے لے اور یہ بہت بہت اندہ بنایا کرتی تھی اور میری جو نانی تھی وہ یہ جو سردیوں کے جو مختلف کھانے ہوتے ہیں وہ اس میں گھڑ کے بنتے تھے باجے کی روٹی آہ یہ مختلف یہ 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 بنایا کرتی تو وہ مجھے پسند ہے اور ابھی جو میری آہ 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 جو وہ خاص طور پر کیمہ آہ یہ ہماری سبزی جو بھاجی ہوتی ہے یہ اور دال ایک خاص قسم کی پتہیں کیا وہ ملتی مکس دال ہوتی ہے کیا ہے تو وہ میں زیادہ شوق سے کھاتا ہوں سر موسیقی پسند کرتے ہیں کیونکہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غزہ ہے اور اگر پسند کرتے ہیں تو سر کونسی کس ٹائپ کی مطلب آہ آپ موسیقی پسند کرتے ہیں بھائی موسیقی میں اماندھائی سے میں بتاؤں آپ کو سرمت کہ مجھے کوالی اچھی لگتا ہے اور میں کوالی بہت پسند بہت شوق سے سنتا ہوں اور اور میں کوالی میں اچھی بری والی بات ہی نہیں کیونکہ کوالی کوالی مزے کی ہوتی ہے جو بھی اور مجھے کوالی بہت پسند ہے میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کے ساتھ ساتھ جو او پی ٹی وی گلوبل ہے اس کا میں خاص طور پر واقعی دل کی گھرائی سے کہ آپ نے جو انٹرویو لیا ہے اس میں روایتی طور پر نہیں بیسے بھی کہ ظاہرے کہ آپ ریپرزنٹ کر رہے ہیں ہمیں باہر بیٹھ کر ریپرزنٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کی آواز بنے ہوئے یہ او پی ٹی وی گلوبل جو بھی ہے ان کے جو بھی منیجمنٹ کے لوگ ہیں آپ ہیں آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اس طرح ٹائم دیا میری آپ سے گزارش ہوگی کہ بلکل یہ اس کو آپ کنٹینیو رہے ہیں کہ سب کراچی پریس کلپ نہیں بہت ساری جگہ ہیں آپ پر بہت سارے بیٹھے ہیں لوگ ایسے ایسے کہ آپ کو ہسٹری بھی بتائیں گے اور جو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں اور مزید کام کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی آپ میں توقع کرتا ہوں او پی ٹی وی گلوبل سے کہ انہیں بھی بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بار جی آپ نے بہت ہی مزیدار گفتگو سنی امتیاز خان فران جو کہ سابق صدر رہ چکے ہیں کراچی پریس کلپ کے بہت ساری ان سے معلومات ہم نے لی کراچی پریس کلپ کے حوالے سے صحافت کے حوالے سے ان کی زندگی کے حوالے سے اسی طرح نیکسٹ اپیسوڈ میں نیکسٹ پروگرام میں ایک اور سیلیبرٹی کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے کیمرامین شاہد کے ساتھ سروجبین او پی ٹی وی گلوبل کراچی او پی ٹی وی کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور دیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار موسیقی موسیقی